موسیقی یہ کیسا دستور ہے؟ یہ کیسا دستور ہے کہ لڑکا کام کرے تو واہ کیا بات ہے؟ پر اگر لڑکی کام کرے تو بڑی عام بات ہے۔ یہ کیسا دستور ہے؟ موسیقی یہ بات ہے کل رات کی جب میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اپنی دوست کے ساتھ فون پہ بات کرنا تھا اسی وقت میری نظر پڑتی ہے میرے کمرے کے بلکل کارنر پہ جہاں پہ تھوڑا کچھرا پڑا ہوا تھا تو میں فون پہ بات کرتے کرتے گیلری میں گیا جھاڑو اٹھایا اور اس کو ساف کرنا شروع کیا اب ویڈیو کال تھا تو میری دوست کو پتا چل گیا کہ میں سڈنلی گوویندہ بن گیا ہوں اور ہیرو نمبر ون تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا سڈنلی تو میں نے بولا کچھ نہیں کچھرا پڑا تھا تو اٹھا لیا and then she said واؤ that is amazing quarantine میں تمہیں ہر روز کر رہا ہوں اپنے کمرے کا اور کبھی کا بار جب ضرورت ہوتی تو کر لیتے تو اس میں واو کیا ہے اب میری لیے یہ جو واو والی فیلنگ ہے نا وہ تھوڑی عجیب تھی کیونکہ آج کل کی اگر بات کرے تو جھاڑو کوشا کرنا ہو خود کے کمرے کا یا پھر رات کے برتن کرنے ہو everything is normal for me پر دوسروں کے لیے یہی چیز بہت بڑی بات ہے کہ ارے واہ ایک لڑکا جھاڑو کوشا کر رہا ہے ایک لڑکا برتن کر رہا ہے that is amazing and i'm like why اسی سوال کا جواب ہے میرے پاپا اور ان کی پرورش you know بچپن سے لے کے انہوں نے مجھے ہاؤسول چورز کو لے کے چھوٹی چھوٹی تریننگ دے رکھی تھی plus آج بھی وہ ماں کو کام میں help کیا کرتے ہیں i mean help کیوں وہ ان کا بھی گھر ہے تو گھر میں ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں تاکہ mom پہ زیادہ burden نہ پڑے تو دونوں اس گھر کو سمبالتے ہیں وہ چیز میں observe کرتا ہوں اور ایسا کرتے کرتے سیکھتا رہتا ہوں and i'm like it's pretty normal so وہ پھر میرے خود کے گھر کے لیے ہو یا پھر میرے آنے والے گھر کے لیے ہو یا کچھ بھی now اگر میں کچھ بھی کام کروں گا تو میرے لیے بہت ہی normal ہوگا کیونکہ پتا ہے کیا اس کے پیچھے کی ideology بہت simple ہے response pretty صرف ایک اندزان کی نہیں ہے گھر سنبالیں کی سبھی کی ہے تو اس میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو کام تو سبھی کو کرنا ہے کیونکہ بات بڑی simple ہے خود ہی کا گھر ہے تو خود ہی کو سنبالنا ہے خود ہی کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو سوارنا ہے simple so the bottom line is پاپا نے بچپن سے لے کے اب تک پہلے خود implement کرتے کرتے وہی چیز ہم سب کو سکھائی ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں اس ساری چیز کو normalize کر لیتی ہے پھر وہ کام کرے لڑکا یا لڑکی کوئی فرق نہیں ہے تو وہ جو indifference ہمارے سماج میں ہے نا کہ oh my god لڑک کا ہاتھ بٹا رہا ہے اس کی دجیاں اڑا دیتا ہے so dear پاپا ویسے تو ہم ایک دوسرے کی feelings کو express کرنے کے لیے یا پھر gratitude کے لیے بہت ہی open رہے ہیں اور آگے جا کے بھی رہیں گے پر میں نے آج تک آپ کو اس training کے لیے کبھی بھی thank you نہیں کرا ہے آپ نے مجھے نہ ہی ایک بہتر مرد بنایا پر اس سے بھی بہتر ایک انسان بنایا ہے by just giving me a simple training تو اس چیز کے لیے بہت بہت شکریہ مجھے not just man but a better human بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ alright that's it from my side thank you so much for watching this video I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو گیا پھر hashtag relatable لگا ہو گا اگر لگا ہے تو اس ویڈیو کو like کرنا مت بولنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا مت بولنا کہ اپنے پیرنٹ سے آپ اس lockdown پیرنڈ میں کون کونسی چیزیں سکھے ہو اپنے ماں باپ سے کونسی چیزیں سکھے ہو جس کی طرح سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے بھی آپ کے مکان کو گھر بنائے گا وہ کونسی باتیں with a thank you note آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلے میری جان اسی بات کے ساتھ میں چلتا اپنی گلی I'll see you very soon in my next video that would be tomorrow at 3 p.m live session تب تک آپ اپنا خیال رکھئے keep muskura bye تب تک آپ اپنا خیال رکھئے